رچہ منتری راجنات سنگھ نے آج لکھنو کو بہت بڑی سوغات دی ہے ڈی آر ڈیوں کا یہاں پر پلانٹ لگے گا یہاں پر برمہوس میسائلیں بنائی جائیں گی بات کریں گے کیندری منتری کوشل کشور جی سے یہ نہیں کہ چھیتر میں زمین دی گئی ہے اور یہیں پر کام ہوگا سر آپ کے چھیتر کا وکاس ہو رہا ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں آج تو بڑی سوغات دے گئے ہیں رچہ منتری مانی رچہ منتری آدھڑی سری راجنات سنگھ جی کا اور اتر پردیس کے مکہ منتری آدھڑی یوگی آدیت نجی کا میں بہت بہت آبھار بیت کرتا ہوں کہ میرے لوگ سوغات چھیتر سروجنی نگر میں برمہوس میسائل وہ بھی روس سے مل کر کے جو ڈی آر ڈی او بنانے کا کام شروع کرنے کے لیے آج یہاں پر سلا نیاز کیا ہے ایک بہت بڑی اپلبدی ہوئی ہے ہمارے چھیتر کو ہمارے اتر پردیس کو اور ہمارے لوگ سوغات چھیتر کو بھی جس میں لوگوں کو کام بھی ملے گا ہمارا دیس بھی مجبوط ہوگا اور ایسی میسائل بننے جا رہی ہے جو پہلی میسائل ہے جو روس سے مل کر کے بننے جا رہی ہے اور اپنے دیس کی رچہ کے لیے بننے جا رہی ہے اور جیسا کی مانی رچہ منتری جی نے کہا ہے آدھڑی راجنات جی نے کہ ہم جو بھی رچہ کرنے کے لیے جو بھی ہتھیار بنائیں گے اپنے دیس کی رچہ کے لیے بنائیں گے تاکہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے نہ دے سکے دوسرا دیس ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے اس لئے ہم اپنے دیس کی مجبوطی کے لیے ان ہتھیاروں کا اتپادن کر رہے ہیں اور ضرورت پڑے گی تو ان ہتھیاروں کو ہم دوسرے دیسوں میں ان کو بیچنے کا بھی کام کریں گے یعنی ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور یہاں سے جو رچہ کے جو ہتھیار ہیں وہ دوسرے دیسوں میں جو ایکسپورٹ بھی ہوں گے اس طریقے کی بات مانی رچہ منتی جی نے کہی ہے میں سواغت کرتا ہوں مانی مکمنتی جی کا مانی رچہ منتی جی ویپکش لگتار آروپ لگا رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہا ہے شلنیاز اور لوکارپن کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے تمام کیندر کے منتری یہاں شلنیاز کرنے آ رہا ہے لوکارپن کرنے آ رہا ہے اور اسی کرم میں جو ہے وہ لگتار یہ کام ہو رہا ہے یہ انجام تک پہنچیں گے یا نہیں اس پہ بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے ویپکش نے کوئی کام تو کیا نہیں جب کرونا کا پیریڈ تھا تو گھر میں بیٹھے رہے کہ وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے رہے ہماری پارٹی کے اتر پردیس میں چھے بیدھایاک تین منتری جس میں ہو کچھ سباسد بھی کرونا میں لوگوں کی مدد کرنے میں جان چلی گئی اور یہاں تک کہ بیپکش کے لوگ جو بیمار تھے کرونا کے وجہ سے ان کی مدد ہمارے کرمچاریوں ادھکاریوں نے کی اور ہماری پارٹی کے لوگوں نجا کر کے کی تو بیپکش کا کیول کام ہے آروپ لگانا اب یہ برہموست مسائل بننا ہی ہے دیش کی سرچہ کے لیے اس پر بھی اگر بیپکش کو آروپ ہے تو بیپکش کو اپنا خود کا علاج پہلے کرانا چاہیے کہ وہ جو بول لہے ہیں وہ کیا بول لہے ہیں کیونکہ جنتہ پوری طریقے سے آج بھاجپا کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یوگی جی کے ساتھ کھڑی ہے مودی جی کے ساتھ کھڑی ہے رچھامنتی جی کے ساتھ کھڑی ہے اتر پردیش میں چناؤ ہیں اس کو لے کر اخلیش یادہ لگتار بیان دے رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ادھگاٹن کا ادھگاٹن اور شلانیاز کا شلانیاز کرتے ہیں ان سب چیزوں پر بات وہ لگتار وار کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب کینڈری ایجنسیوں کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے تمام چھاپے ماری کروانے کے لیے ای ڈی کی سی بی آئی کی انکم ٹیکس کی چھاپے ماری یہ سب شروع ہو گئی ہے ہتکنڈے اپنایا جا رہا ہے چناؤ جیتنے کے لیے نئے نئے دیکھیں جب اخلیش جی کی سرکار تھی تو انہوں نے بھی کچھ سلان نیاز کیے ادھگاٹن کیے مگر انہوں نے کیا جو کبریستان میں مردے دفن تھے ان کی باؤنڈی بنائی ان کا سلان نیاز کر آیا ان کا جو لوکار پڑ کر آیا ہمارا اور جو گریب آدمی تھے کل پان سال میں اٹھارہ ہجار لوگوں کو آواز دیے ہماری سرکار نے ساڑھے چار سال میں پہتالیس لاکھ آواز اتر پردیس کے گریبوں کو دینے کا کام کیا ہم جو سلان نیاز ہماری سرکار جو سلان نیاز یا ادھگاٹن کر رہی لوکار پڑ کر رہی ہے وہ جنتہ کے حد کے لیے کر رہی مردوں کے حد کے لیے نہیں کر رہی ہے جیویت لوگوں کے لیے جندہ لوگوں کے لیے کام کرنے کا کام کر رہی ہے اکھلے جی اکھلے جیدہ مردوں کے لیے کام کر رہی ہے مردوں کے لیے ہی کام کیا اس لئے کبریستان میں باؤنڈی کر آئی اگر کبریستان میں باؤنڈی نہ کر آتے تو ان کو آواز مل جاتے اس لئے انہوں نے مردوں کے لئے کام کیا جندہ لوگوں کے لئے کام نہیں کیا جندہ لوگوں کے بھارتی جنتا پارٹی جندہ لوگوں کے لئے کام کر رہی ہے اور لوگوں کو مفت میں راسن دے رہی مفت میں علاج دے رہی ہے مفت میں گھر سلندر چولا دیا لڑکیوں کی سادھی مفت میں کرا رہی ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی جندہ لوگوں کے لئے جیویت رکھنے کے لئے ان کو آرثی گروپ سے سماجی گروپ سے مجبوط کرنے کے لئے پوری طریقے سے سمرپیت ہو کے کام کر رہی ہے باتشیت کے لئے شکریہ آپ نے سنا کوشل کشور کیندری منتری ہیں انہوں نے اخلیش یادہوں پر نشانہ سادہ اور ایک بات کہی کہ اخلیش یادہوں نے جو کچھ بھی کام کیے ہیں وہ مردوں کے لئے کیے ہیں جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی زندہ لوگوں کے لئے کام کر رہی ہے کامرمن سمیر کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار لکھنو